پاکستان کی عوام اپنا جمہوری حق جانتی ہے پاکستان کی عوام اب نواز شریف کے نظریے ووٹ کی عزت ووٹ کی حفاظت کرنا جان چکی ہے اور ہر وہ انصر جس نے ووٹ کو پامال کرنے کی کوشش کی ووٹ کو چوری کرنے کی جرد کی الیکشن کمیشن کے عملے کو اغوا کیا ان کی تمام سازش ناکام ہو گئی ان کا تمام حربہ ناکام ہو گیا دسکا کی عوام کے سامنے اور یہی یہی وہ نظریہ ہے جس کی بات نواز شریف کرتے ہیں جس کی بات پاکستان مسلم لیگ نون کرتی ہے کہ جس دن جس دن پاکستان کی عوام نے اپنے ووٹ کی عزت جان لی پہچان لی اور جس دن پاکستان کی عوام نے اپنی ووٹ کی حفاظت کرنی شروع کر دی تو آٹی ایس نہیں بیٹھے گا تو ووٹ کے ڈبے چوری نہیں ہوں گے کسی کے اندر اتنی جرت نہیں ہوگی کہ وہ پاکستان کے عوام کے ووٹ کو ہاتھ لگا کر دکھائے اور آج وہ لوگ جو عوامی میدان سے بھگوڑے ہیں وہ لوگ جو عوام کا آٹا چینی بجلی گیس دوائی ووٹ چور ہیں وہ لوگ جن کی سربراہی اور سہولتکاری عمران صاحب کرتے ہیں ان کی اب پاکستان میں کوئی جگہ نہیں اور آئندہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جس نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو جو ایک تاریخی فیصلہ تھا الیکشن کمیشن نے جب کہا کہ این اے سیونٹی فائیو کا ری پول ہونا چاہیے تو وہ ان تمام ثبوتوں کو تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا جو این اے سیونٹی فائیو میں غنڈا گردی ہوئی این اے سیونٹی فائیو میں الیکشن کمیشن کے عملے کو اغوا کیا گیا این اے سیونٹی فائیو کی عوام کے ووٹ کو چوری کرنے کی کوشش کی گئی یہ تاریخی فیصلہ تھا الیکشن کمیشن کا جس کو آج سپریم کورٹ نے اپ ہیلز کیا ہے اور یہ پیغام ہے پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو عوام کے منڈٹ کو چوری کرتے ہیں جو عوام کے ووٹ کو چوری کرتے ہیں اور یہ چوری کرنا صرف اس ووٹ کو نہیں ہوتا بلکہ یہ چوری کرنا ہوتا ہے جب 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 پاکستان کی عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا جائے گا تو پاکستان کے عوام کی آٹا چوری ہوگا چینی چوری ہوگی گیس چوری ہوگی بجلی چوری ہوگی کشمیر کا سودا ہوگا آئی ایم ایف کے حوالے سٹیٹ بینک کو اور ملک کی معاشی سالمیت کو کر دیا جائے گا عوام کی معیشت تباہ ہوگی بے روزگاری ہوگی مہنگائی ہوگی اور ملک کو آئی ایم ایف میں گروی رکھ دیا جائے گا تو یہ عوام جان چکی ہے اور وہ لوگ جو کل اسی جگہ پر کل اسی جگہ پر کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون پر جمعہ بھاری ہوتا ہے تو میں ان لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کی فکر چھوڑیں مسلم لیگ نون اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب اپنے ووٹ کی حفاظت کرنا جانتی ہے یہ دو ہزار اٹھارہ نہیں ہے یہ دو ہزار اکیس ہے اور میں ان لوگوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتی ہوں جو کل یہاں بول رہے تھے کہ جمعہ بھاری ہوتا ہے یہ ان کے لیے پیغام ہے کہ اب آئندہ آنے والا ہر دن چاہے وہ جمعہ ہو سوموار ہو منگل ہو بدھ ہو ہفتہ ہو اعتوار ہو اب ہر آنے والا دن ان نالائکوں کے لیے ان چوروں کے لیے ان ووٹ چوروں کے لیے ان آئین چوروں کے لیے ان تشمیر کے سودادروں کے لیے آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوروں کے لیے ہر آنے والا دن بھاری ہے اور میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں کہ الیکشن کمیشن نے جو تاریخی فیصلہ دیا ہے اب بات یہاں تک نہیں رکے گی جب پنجاب حکومت نے جس کے اوپر مبنی یہ فیصلہ آیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے بیس پریزائیڈنگ آفیسرز کو اغوا کیا گیا ہے جیسے ہم نے کل کہا تھا کہ اب یہ بات بیس پچاس نوے ایک سو چالیس یا تین سو ساٹھ پولنگ سٹیشن کی نہیں ہے اب یہ بات ہے کہ ریاست اور بالخصوص پنجاب حکومت جس نے الیکشن کمیشن کے عملے کو چوری کیا اغوا کیا اور ان کو رات کے اندھیروں میں ووٹوں کے ڈبوں کے سمیت ان کو کانسٹیچوینسی سے باہر لے کر گئے اور وہاں ان کو رکھ کر الیکشن کمیشن اور عوام کے ووٹوں کو ٹیمپر کیا گیا اور اس کے بعد پریزائیڈنگ آفیسرز کو ریٹرننگ آفیسرز کے کمرے میں لا کر وہ جھوٹے نقلی ٹیمپرڈ فارم فورٹی فائیف کو جمع کر آیا گیا جن کی حفاظت دسکا کی عوام نے کی ان کو منظر عام پر لایا جائے اور جو الیکشن ہیں ان اے سیونٹی فائیف کا وہ تمام لوگ جن کو عمران خان کے حکم پر وزیر اعلیٰ پنجاب بزدار صاحب نے تانیاب کیا تھا اس الیکشن کو چوری کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کے عملے کو چوری کرنے کے لیے وہ سب اپنا بوریا بسترہ باندیں جس طرح یہ ووٹ چور اپنا روز بوریا بسترہ باندتے ہیں یہ سب اپنا بوریا بسترہ باندیں اور ان اے سیونٹی فائیف کو خالی کریں اور آج وزیر اعلیٰ پنجاب کا استیفہ آنا چاہیے آج عمران خان کا استیفہ آنا چاہیے آج آئی جی پنجاب کا سی سی پی او کا اور آر پی او سیال کوٹ کا ان اے سیونٹی فائیف کا الیکشن چوری کرنے پر ان کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے عوام یہ جواب جاننا چاہتی ہے کہ الیکشن کمیشن کے عملے کو جن چہروں نے اغوا کیا عوام کے ووٹوں کو ٹیمپر کیا عوام کے ووٹوں کو چوری کرنے کی جرد کی ان سب کی شکلوں کو چہروں کو عوام کے سامنے ہونا چاہیے اور میں آج سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ خالی ان اے سیونٹی فائیف ڈسکا کا الیکشن کا فیصلہ نہیں ہے جو سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو آپ پھولڈ کیا ہے یہ پاکستان میں آئندہ آنے والے ہر الیکشن پاکستان میں آئندہ آنے والے ہر الیکشن کے لیے فیصلہ ہے یہ وہ ڈیٹرنس ہے کہ آئندہ جو پاکستان کی عوام کا ووٹ چوری کرنے کی جرد کرے گا جو ووٹوں کے ڈبے کو ہاتھ لگائے گا جو الیکشن کمیشن کے عملے کو اغوا کرنے کی جرد کرے گا ان کا حال پاکستان کی عوام وہ کرے گی جو آئندہ آنے والا وقت یاد رکھے گا آئندہ اگر آپ نے ایسی جرد کی تو جس طرح ڈسکا کے عوام کے ہاتھ تھے اور آپ کا گریبان تھا اس طرح پاکستان کی عوام کے ہاتھ ہوں گے اور آپ کا گریبان ہوگا یہ آج آئندہ آنے والے ہر الیکشن کی شفافیت کو انشور کرتا ہے فیصلہ یہ آئندہ آنے والے ہر پاکستان کی عوام کے منڈیٹ کی حفاظت کرتا ہے یہ فیصلہ یہ آئندہ آنے والے ہر اس شخص کی جس کا ہاتھ ووٹوں کے ڈبوں کی طرف بڑھے گا جس کا ہاتھ پاکستان کے عوام کے ووٹوں کی طرف بڑھے گا ہر وہ نظر ہر وہ ہاتھ کے لیے فیصلہ ہے کہ آئندہ ایسی جرد مت کرنا پاکستان کی عوام اپنا حق جان چکی ہے کیونکہ آج جو سزا بھگت رہے ہیں آج پاکستان جو سزا بھگت رہا ہے آج پاکستان کی عوام جو سزا بھگت رہی ہے وہ اسی ووٹ چوری سے آتا ہے دو ہزار اٹھارہ میں اگر ووٹ چوری نہ ہوتا دو ہزار اٹھارہ میں اگر آٹی ایس نہ بیٹھتا دو ہزار اٹھارہ میں اگر منتخب وزیر آزم کے ساتھ وہ کھیل نہ کھیلا جاتا جو دو ہزار پندرہ سولہ میں کھیلا گیا جو دو ہزار چودہ میں دھرنے کی شکل میں کھیلا گیا تو آج پاکستان کے عوام کا آٹا چوری نہ ہوتا چینی چوری نہ ہوتی بجلی گیس دوائی چوری نہ ہوتی کشمیر کا سودا نہ ہوتا اور آئی ایم ایف کے حوالے سٹیٹ بینک اور معاشی سالمیت کو نہ کیا جاتا یہ ہے وہ اصل وجہ جس کی وجہ سے پاکستان کی عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے اور مافیاز کی سہولتکاری کی جاتی ہے عمران خان کی طرف سے اور وہ کوئی بھی ایسا وزیر آزم ہوگا تو عوام اس کو اب مسترد کرے گی اور انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون دوبارہ سے ترقی کی شرعہ کو چھ فیصد سے زیادہ کرے گی ووٹ کو اسی طرح اگر عزت ملتی رہی تو یہ ووٹ کی عزت آپ کی آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوری کا بدلہ لے گی اور پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف اور شباز شریف اور ٹیم پی ایم ایل این جو ہے دوبارہ پاکستان کی عوام کو وہ خوشیہ لٹائے گی وہ روشن پاکستان لٹائے گی وہ ترقی یافتہ پاکستان لٹائے گی عوام کو ان کی نوکری لٹائے گی عوام کو ان کی بروزگار لٹائے گی عوام کو ان کا آٹا چینی بجلی گیس دوائی لٹائے گی اور دوبارہ دوبارہ موڈی کے شکنجوں سے کشمیر کے سودے کو واپس لے گی اور ان لوگوں کو جنہوں نے عوام کو آج اس نہج تک پہنچایا ہے آج مسلم لیگ نون یہ آپ سے وعدہ کرتی ہے کہ جو ڈسکا کی عوام نے کیا انشاءاللہ پاکستان کی عوام کرے گی بہت جل اور اس طرح ان آٹا بجلی گیس چینی دوائی چور ووٹ چور کشمیر کا سودہ کرنے والوں کو واپس گھر پہنچائے گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے